اور اس کا دماغ بند کا دیتا ہے اور چوری کرتے وقت ایسی ایسی انہوں نے حرکتیں کیے ہیں اب مثلا یہ پورے پاکستان میں یہ سب کچھ کیا ہے میرے والے حلقے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے آپ کا کیمرہ تو نہیں دکھا سکے گا یہ ون سکسٹی ایٹ کو فور سکسٹی ایٹ کیا ہے جب یہ فور سکسٹی ایٹ کر دیا تو اس کے دو خانے ہوتے ہیں اگلے خانے میں اس کو ون سکسٹی ایٹ ہی رہنے دیا یہ آپ دیکھ لیں دونوں کو اکھٹے میں اگر کر دوں تو یہ فور سکسٹی ایٹ ہے جس کو ون سکسٹی ایٹ کو فور سکسٹی ایٹ کیا اور اس کے بعد اسی کو ہی اگلے خانے میں وہ ون سکسٹی ایٹ ہی رہنے دیا یہ ایک نہیں کئی جگہوں پہ یہ کیا یہ میرے حلقے کی بات کر رہا ہوں اسی طرح نواز شیف کا حلیمہ دل شیخ کا باقی لوگوں کا کئی حلقوں میں یہ کیا کئی جگہ پہ اب مثلا میں نے توٹل میرے ہیں 387 پولنگ سٹیشن جس میں انہوں نے ٹیمپرنگ کی ہے اور کٹنگ کی ہے فورجری کی ہے جو جرم کیا ہے جس کے خلاف ہم پروسیڈ کریں گے خانون کا مطابق ان کے خلاف ہے فیاریں بھی کٹائیں گے یہ جیلوں میں بھی جائیں گے یہ نوکری سے بھی جائیں گے ریٹرنگ افسر ہوں یا ہمارے جو اپننٹ کینیڈیٹ ہوں اب ان 183 میں کچھ اب جیسے میں آپ کو چاندیک بتا دیتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کیا ہے مثلا پہلا پولنگ سٹیشن ہے اس کے اندر ایکچول ریزرڈ فارم 45 جو کہ ہم سب کے پاس ہیں میرے بوٹ تھے 230 میرے اپننٹ کے تھے تارک فضل کے 149 اب میں 81 کی لیڈ سے جیتا ہوں اس کو ٹیمپر کیا میرے رہنے دیئے 230 اور اس کو کوئی چینج نہیں کیا اس کو ایز اٹیز رہنے دیا پہلا والا اب آ جاتے ہیں دوسرے والا پولنگ سٹیشن دوسرے پولنگ سٹیشن پہ میرے بوٹ تھے 170 میرے اپننٹ کے تھے 97 ڈیفرنس میں لیڈ تھی میری 73 اب اس کو چینج کیا کیا کٹنگ کی ٹیمپرنگ کی میرے بوٹ کر دیئے 78 میرے اپننٹ کے کر دیئے 297 یعنی 97 سے آگے دو لگا دیا اور اس کو جتا دیا 219 سے اسی طرح پولنگ سٹیشن نمبر 3 میں 3-4 سے آپ کو بتاتا ہوں 254 میرے بوٹ تھے فارم 45 اریجنل کے مطابق 152 میرے اپننٹ کے تھے میری لیڈ تھی یہاں 102 بوٹ سے اب اس کو چینج کر دیا 254 کو 152 کر دیا میرے بوٹ اور میرا جو بوٹ تھا یعنی اس کو ریورس کر دیا ٹوٹل ٹوٹل ریورس کر دیا جو میرا بوٹ تھا اس کو ڈال دیا جو اس کا بوٹ تھا میرے خاتے میں ڈال دیا ٹیمپرنگ کر کے لہٰذا جو میں 102 بوٹ سے جیتا ہوا تھا 102 بوٹ سے مجھے ہرا دیا اسی طرح آپ اگر دیکھیں گے پولنگ سٹیشن نمبر 5 220 بوٹ تھے میرے 128 تھے اپننٹ کے 92 بوٹ سے میں جیت رہا تھا اور یہاں کیا 120 میرے کر دیا 220 کو یعنی دو کو ایک کر دیا اور جو میرے اپننٹ کے تھے 128 اس کو 358 کر دیا اور یہاں مجھے 238 سے ہرا دیا اور کئی جگہوں پہ انہوں نے پھر الٹ کر دیا اسی طرح جو میرا بوٹ تھا ان کے خاتے میں ان کا بوٹ تھا میرے خاتے میں یہ تو چند اف چیزیں ہیں اب اس میں ایک اور ان کی بیمانی پکڑی گئی ایک اور وہ میں آپ کو دکھا دوں بتا بھی دوں اب آپ دیکھیں گے ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں انہوں نے مثلاً 1100 میں آپ کو بتاتا ہوں 1139 پولنگ سٹیشن ہے 252 1149 یعنی 1149 ٹوٹل ووٹ ہے کاسٹ کتنے ہوتے ہیں بڑا عجیب سی بات ہے کاسٹ کرائے ہیں انہوں نے جس میں ٹیمپرنگ کی ہے 1138 صرف ایک مندہ تھا جس نے ووٹ پولنگ کیا ایک ریجک کیا اور 1137 ویلیڈ ووٹ ڈیکلیئر کیے یہ ریزرٹ بنتا ہے 99.9% یعنی صرف ایک ووٹ تھا ایک شخص تھا جس نے ووٹ پول نہیں کیا باقی سب نے کر دیا دوسرا ہے پولنگ سٹیشن نمبر 384 یہاں ووٹر ٹوٹل تھے 1732 انہوں نے پول کرا دی ہیں اس میں 1715 99% دوسرا پولنگ سٹیشن اور ہے تیسرا 128 پولنگ سٹیشن یہاں ٹوٹل ووٹ تھے 1162 انہوں نے 1149 ووٹ پول کر دی ہیں 98.9% اسی طرح آپ آتے جائیں 99 99% 98% 90 6% میں آپ کو صرف پرسنٹیج بتا دوں آپ جسے ہیں 90% پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جس میں 90% پلس ان کے ٹرن آؤٹ دے دیا اور 39 پولنگ سٹیشن وہ ہیں جس میں 80% سے زیادہ دے دیا اور 82 پولنگ سٹیشن وہ ہیں جس میں 70% سے over and above دے دیا جب بیمانی کرنے لگتے ہیں تو وہ ان کے آنکھ اور کان بند ہو جاتے ہیں اور جو tempering جو fraud اور forgery کی ہے وہ سب کے سامنے ہے اور ساری دنیا اس کو دیکھ سکتی ہے ہم ہم اس کے بارے میں اب امیجیٹلی انشاءاللہ ایک وائٹ وے پر جاری کرنے لگے ہیں اور اس میں میں اپنے حلقے کو سب سے پہلے سارا پرانے والا اپنے والا دوسرے والا سارا سامنے رکھوں گا اور ایک بات مدرد رہے کہ میرے فارم 45 وہی ہیں جو مصطفی کھوکر کے وہ کہتے ہیں کہ میں پیٹی آئی سے آ رہا ہوں اسی طرح ٹی ال پی کا ریزرٹ ہے اسی طرح جماعت اسلامی کا ریزرٹ ہے تو بات یہ ہے کہ آپ جنس نے فورجری کی ہے وہ ریٹرنگ آفیسر ریسپونسیبل ہے میں نے پہلے لکھ کے دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ ریٹرنگ آفیسر اس کا حملہ اور یہ تاریخ فضل چودری ٹیمپرنگ کر رہا ہے ریکارڈ پہ ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے انہوں نے آرڈر پاس کیا تھا یہ آرڈر تھا گیارہ تاریخ کا مگر یہ الگ بات ہے کہ ان کے لب و لہجے اور ان کے کانڈکٹ پہ ابھی میں بات نہیں کروں تو بہتر ہے جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں لہٰذا ہم ایف ای آر بھی کٹائیں گے پرچہ بھی کرائیں گے ریٹرنگ افسر کو نوکی سے بھی فارغ کرائیں گے اور یہ جو ظلم دیکھیں ایک یہ نہیں ہوتا کہ ایک ایک ووٹ ہوتا ہے سمپل ووٹ کے اندر وہ فیلنگز ہوتی ہیں ہر شخص کے ایک جذبات ہوتے ہیں قوم کی اس کے اندر ایک اعتماد ہوتا ہے ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جب آپ ووٹ چوری کرتے ہیں تو لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں لوگوں کی توقعات سے کھیلتے ہیں لوگوں کی ایکسپیکٹیشن سے کھیلتے ہیں تو لہٰذا لوگوں کو ایک جو ذہنی کوف دیتے ہیں جو اعتماد اٹھتا ہے ان کا جو اعتماد ان کا برباد ہوتا ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے یہ سیدھی سیدھی ڈکیتی ہے تو ڈاکو جو فضول چودری پھرتے رہتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی سمپل بات ہے کہ آپ نے اللہ کو جان دینی ہے یہ اقتدار عارضی ہے آپ کے پاس آپ کی اگلی نسلوں تک کو یہ تانہ دیا جائے گا کہ آپ تو وہ ہو نا جس نے ڈاکہ زنی کے ذریعے ڈاکو بن کے تو آپ نے لوگوں کے ووٹ کے اوپر چوری کیا تھا اقتدار عارضی ہوتے ہیں ختم ہو جایا کرتے ہیں لیکن کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اگلی نسلوں تک یا تو آپ اچھا کردار چھوڑ کے جاتے ہو یا برا کردار آپ چھوڑ کے جاتے ہو فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے ینگ یوت جس نے یہ عوامی انقلاب برپا کیا ہے اس کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے میں کہتا ہوں کہ ایسا نہ کیا جائے یہ آج بھی وقت ہے اس ملک کی تقدیر کو بدلیں اس ملک کے لئے اچھا سوچیں اور اس ملک کو یہ بلکہ پرسوں جو کور کمانڈر کانفرنس میں ایک بات اچھی کی گئی جو کہا گیا کہ ہیلنگ کی ضرورت ہے پھائی ہیلنگ کیسے ہو گئی آپ نے پنجاب گورنمنٹ کی اس ڈاکو رانی نے ہمارے رحیم یار خان کے بچے کو ایک احتجاج کے درمیان پولیس نے اٹھایا اور تشدد کر کے مار دیا مرڈر کر دیا دوسرے بچے احمد شاہ کو ہمارے برکر کو اس کو اٹھایا اس کو بےہوشی کی حالت میں مرتے ہوئے اللہ نے زندگی رکھی اس کو اٹھا کے ہاؤسپٹل لے گئے اللہ نے اس کو ریکاور کر دیا تو زل شاہ کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا تھا پرچے اوپر ہمارے خلاف کر دیئے تو کیا یہ ہیلنگ ہو رہی ہے یہ ہیلنگ نہیں ہو رہی ہے اگر آپ نے ہیلنگ کرنی ہے سب سے پہلے آپ چاہتے ہیں یہاں سیاسی استقام آئے آپ چاہتے ہیں ملک کے لوگوں کے مسائل ہا لوں پھر ایک بات آپ کو آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی واضح کر دوں آپ دیکھیں جو اوپر کا اشرافیہ ہے جس کو یہ اشرافیہ کہتے ہیں میں اس کو بدماشیہ کہتا ہوں وہ بدماشیہ اٹھارہ بلین ڈالر سالانہ مفتمرات کھا رہا ہے یہ جو گاڑی ہیں یہ پیٹرول یہ کانسٹیوشن ایویلیو ہے نا یہاں سے آپ گزرے ہیں تو آپ کو آگے پیچھے ایک دو ٹکے کا آدمی بیٹھا ہوگا اس کے پیچھے پچاس گاڑیاں ہوں گی اور وہ پچاس گاڑیوں کا خرچہ اس کا پیٹرول اس کا ڈیزل اس کا خرچہ اس کا ڈیور اس کے ملازمین وہ آپ اور میں دیتے ہیں اور اس کا انجام یہ ہے کہ یہ آپ آئیے میں اسے کرزہ پھر لیں گے اور وہ کرزہ اوپر والوں نے پھر کھا جانا ہے کیونکہ ان کو ضرورت ہے اور وہ کھا کے اس کا ادائیگی میں نے اور آپ نے کرنی ہے اس چکر میں ستر بجلی کے یونٹ کو پہنچا دیا بارہ روپے سے اور جو پانچ سو گیس کا ملاتا تھا آج وہ پچاس ہزار پتنی لاکھ روپے پہ چلا گیا اور اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے دوبارہ ستر پہ بجلی کے یونٹ کو ایک سو ستر پہ پہنچانا ہے انہوں نے میرے اور آپ کے بچوں کے مستقبل سے کھیلنا ہے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ سیاسی عدم استقام جہاں ہوگا وہاں کبھی معاشی استقام نہیں آئے گا اور ان کے اوپر تو کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا ان کو تو لیجٹیویٹ گورنمنٹی کوئی نہیں مانتا تو جب ان پر ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا نہ انٹرنیشنل انیویسٹر نے آنا ہے نہ اور سیز نے آنا ہے اور نہ ہی یہاں روزگار کے ذرائع بنیں گے تو ملک چلے گا کیسے یہ ظالم لوگ ان کو احساس نہیں ہے یہ ملک کی معیشت کے ساتھ نہیں کھیل رہے یہ ملک کے پچیس کروڑ عوام اور ان کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اس ملک کی اکائیوں کو کمزور کر رہے ہیں ملک کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آج بھی وقت ہے کہ واحد امید عدلیہ ہے عدلیہ کو چاہیے کہ وہ کمپرومائز نہ کریں وہ ان بدماشیہ کو اور ان ڈاکوں کو کم سے کم اتنا روکیں کہ یہ جو جرائم میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی لیں اور جس کو حق حکمرانی عوام دے اس کو وہ ایکسپٹ کریں دیکھیں ڈاکو آپ کا پیسہ مالوں مطالوٹ جائے جنہوں نے ووٹ چوری کیا ہے ڈاکو سے بھی کبھی کوئی بات کرتا ہے ڈاکو کو کہیں آہ ڈاکو بھائی آپ نے میرا کروڑ پر چورایا ہے مہربانی کرو پانچ سو پانچ ہزار ایک ہزار ایک لاکھ مجھے واپس کر دو ڈاکو کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی ایک ہی کنڈیشن ہے جو ڈاکاز فارم فارٹی فائیو کی آڈٹ کرا لیں جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو واپس کر دیں اس کے بعد ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کتنے لوگوں نے فارم فارٹی فائیو لے کر آئے تھے یہ ایک تو دوہزار سترہ کا ہے نا سترہ کے ایک کے مطابق شوشہ مچانا شور مچانا ہر کسی کا حق ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کسی جگہ انڈیویجول لیول پر خرابی نہیں ہوئی ہوگی ہوئی ہوگی مگر مجھے بتائیں کہ کتنے فارم فارٹی فائیو لے کے لوگ گھوم رہے تھے بھائی ہم تو آٹھ ساری سے فارم فارٹی فائیو لے کے گھوم رہے ہیں نمبر ٹو آپ کے تینوں ادارے جو الیکشن کو ڈیل کرتے ہیں پٹن کو دیکھ لیں فافن کو دیکھ لیں کل پہ لڈاٹ کی ریپورٹ کو دیکھ لیں انہوں نے کیا کہا ہے اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں آپ بتا دیں پورے رات گیارہ بجے بارہ بجے تک جب یہ موصوف چیف الیکشن کمیشنر یہاں سے چل کے کہیں مخصوص جگہ پر چلے گئے تھے وہ آج تک نہیں بتایا انہوں نے وہ کہاں گئے تھے ریزرٹ روک دیا مجھے بتائیں آپ کے پورا میڈیا نے ریزرٹ دکھا دیا وہ آج بھی آپ کے پاس سکرین موجود ہے اس میڈیا کے مطابق کون جیت رہا تھا ایک سو اسی سیٹیں ہم جیت رہے تھے آپ کوئی انڈیپیننٹ فورم دے دیں جو یہ کہے کہ جناب کون جیتا کون ہارا ساری دنیا کو بتائے نہیں پتا تو سیف الیکشن کمیشن کو نہیں پتا باقی سب کو بتائے دیکھیں میں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اس وقت سارا مافیا فیل ہو چکا ہے اب یہ سازش ہے عمران خان کے خلاف اس کو ڈرانے کے بھی اور اس کو قتل کرنے کی سازش بھی ہے عمران خان کو یہ ہمیں اپریینشن ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ساری دنیا کے دہشتگرد ساری جگہ کو چھوٹ چھاڑ کے عمران خان پہنچتے ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا اور آپ پتا چلتا ہے اور آپ کہتے ہو ہم نے بندے پکڑ لیے اور مقصد کیا تھا اس سے آپ نے ایک ہفتہ پہلے بھی وہاں ایک بندے کو جیل کے اندر مدر کرا دیا یہ ساری سازشی تانے بانے بنے جا رہے ہیں یا عمران خان کو ڈرائے آ جائے یا ان کو قتل کا منصوبہ بنایا جائے راستے سے اٹھائے جائے یہ سارے ڈرامے ہیں اور وہ کردار جو اس وقت عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس سے اوپر پہلے بھی تین دفعہ ٹیک ہو چکے ہیں ایک دفعہ گولی کے صورت میں ایک دفعہ یہاں ٹیک ہوا تھا ایک دفعہ آپ کو پتا ہے ہیلیکاپٹر کے دریئے بھی اس میں کوشش کی گئی تھی تو یہ سارے ڈرامے اس لیے ہیں کہ عمران خان کا میدان میں مقابلہ نہیں ہو سکتا فار دیٹ پرپس یہ مافیا ان کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تاکہ ان کو ڈرائے دھمکا کے یا ان کو قتل کرائیں یا ایسی کچھ سازش بنے اور اس کے پیچھے کوئی بھی کسی قسم کی بھی سازش ہو سکتی ہے جس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو اگر کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی ہوگی ہمارے ملک کے اس وقت مختدر تمام جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سب پہ ہوگی